حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہیں نفرت ان سے کرو جو گھلانا جانتے ہیں اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہیں سمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے کیونکہ عزت محبت سے کمی زیادہ خاص ہوتی ہے کوئی تم سے روٹ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھنا کیونکہ وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے دوست کی غلطی ریل پر لکھو تاکہ پانی اسے مجھا دے اور دوست کے احساس کتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مجھا نہ کھنا دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں وہ ایک آپ کے ساتھ ہو انڈگی جینے کے تو ہی راستے ہیں بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر دیں اور معاف کر دوں انہیں جن کو بھول نہیں کر دیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کاموشی ایک عظیم نعمت ہے آس طور پر یہ اس بات جب خلاف زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمیوں اور دلیل کی کوئی اعطاق نہ ہو کوئی محبت کرنے والا انسان تم پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ کہ تم اس کے نظر میں اپنی اہمیت ہو جاتی ہو ان لوگوں پر اعتبار کرو کہ تمہاری تین باتیں ہفتے ہیں تمہاری حسی میں پوشیدہ درد تمہارے غصے میں تمہارا پیار اور تمہاری خوشی میں پوشیدہ بجا چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو زبان کو ذکر سے آنکھوں کو آنسوں سے جناہوں کو استغفال سے اور دل کو خوفے خدا سے